حضر صدیق صاحب سر ایک طرف آئین ہے نوے دن میں الیکشن اور سپریم کورٹ کے احکامات دوسری طرف پارلیمان سے پاس ہونے والی قراردادیں سر کس کی حیثیت ہے ان قراردادوں کی آئین کے بعد کیا چیزیں ہیں حضر صاحب اچھا دیکھیں ایک تو پہلی بات بڑی واضح طور پر ہے قراردادوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کاغذ کے ایک ٹکریں ہیں اس کاغذ کے ٹکروں کو کاغذت کی ہاتھ تک رہنا ہے پھر تو سمجھ میں بات آتی ہے یعنی کیا ایک کاغذ کے ٹکروں سے آپ تو سپریم کورٹ کے فیصلہوں کو رد کر دیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکرہ جس کی قرارداد کی حیثیت کوئی نہیں ہے یعنی بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آئین کا آرٹیکل ون ایٹ نائن کے تحت ایک سپن نوے کے تحت آپ پہ پابند ہے آپ نے ماننا ہے جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی تو نیا وہ قانون بنا نہیں ہے اس قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ پرسیجر میں نے آئینی تخصہ دائر کی تھی اور ہائی کورٹ میں مرید عبند کی طرف سے اس پہ اعتراض لگا ہے کہ ابھی وہ ایک بل ہے حالانکہ حصوہ بل کے طور پر یہ آسکتا ہے لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ جانے کا اس پہ اعتراض کے طور پر چونکہ ہم پہلے کل یہ اعتراض آئے کہ آپ ہائی کورٹ نہیں رجوع کیا بنیادی طور پر وہاں پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ آرٹیکل ون نائنٹی ون کے تحت سپریم کورٹ پرسیجر جو ہیں وہ سپریم کورٹ رولز ہیں بنیادی صحیح نہ بڑھایا ہوئے ہیں کوئی کانون ایسا نہیں ہے اور آئین کا آرٹیکل ایک سو بیالیس ستر پڑھ لیں انٹری فیفٹی فائی پڑھ لیں سپریم کورٹ کی جرسی کی نا ہے لاج تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کو کٹیل نہیں کیا جا ستا آرٹیکل ایک سو پچھتر کی خلاف رضی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اٹھائی ہیں جو اپنا پارلیوان یہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے ساگ سے نظر آ رہا ہے کہ ایک ایجنڈے کے تیاد ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈہ جس نے انیس ستانوے میں بھی عدالتوں پر حملہ کیا تھا اب پھر وہ ایک تیاری کر رہی ہے اور وہ کھلا برادری اس پر کھڑی ہے جیسے ہم نے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے سبریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں وہاں ہم پارلیوان نے اگر مثال کے طور پر سبریم کورٹ کے فیصلے پر رد کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی سڑکوں پر کھڑے ہوں گے سبریم کونسل میں جس طرح جھوٹے ریفرنس ٹیف جسٹس وغیرہ نے فائل کی جا رہے ہیں اس طرح باقی ججز کے خلاف بھی ریفرنس فائل ہونا شروع ہو جائیں گے اچھی روایت نہیں ہے اور ویسے بھی میں بتاتا جنگوں آپ کے کہ وہ جو فیصلے ہیں جب فیصلہ کوئی کریں تو فیصلے کے اوپر جوڈیشل ایرر تو ہو سکتا ہے وہ مسکنڈکٹ کے ضمنے میں نہیں آتا لیکن جسٹس قاضی فائلسہ کہ اگر دیکھا جائے کہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے ہونے کے بعد اپینین رینڈر کی ہیں وہ یقیناً کسی سٹیج کے اوپر مسکنڈکٹ کے ضمنے میں آ جاتی ہیں اپنی جگہ ہے تو یہاں ایک جو امپریشن جو ایک سیعتی جماعت اپنے طور پر لے لیا ہے کہ ججز ان کی اپنے ایسی بات ہے یہاں ایسا کوئی انپریشن نہیں آنا چاہیے سپریم پورٹ کا فیصلہ تین رکری بینچ نے دیا ہے ویسے تو وہ ساتھ رکری کو ساتھ رکری بناتے رہے تھے نو رکری کا بینچ آپ کو پتا ہے بڑا واضح طور پر فیصلہ تھا وہ فیصلہ کیا تھا کہ نیا بینچ بنے گا نیا بینچ بنا پانچ ویمر بینچ پانچ ویمر بینچ نے فیصلہ دیا دیا یک مارچ کو الیکشن کرا جائے اس شیڈیول پر عمل درامت ہو گیا اور تیس اپریل کی الیکشن کا اعلان کر دیا بائیس مارچ کو الیکشن کمیشن نے وہ شیڈیول اپنا ڈس بینڈ کر دیا پھر چیلنج ہوا چار اپریل کو سپریم پورٹ کے تین مہمبر بینچ نے کہہ دیا کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہونا ہے اور وہ اس پر عمل درامت کرتے ہیں شیڈیول بھی آ گیا اپیلیں بھی سنی جا رہی ہیں اب وہ پیسے میں ہرڈل کر رہے ہیں ہرڈل کر رہے ہیں تو توہینی عدالت کی اندر جو سیکٹری لیکشن جو ہیں فیناس ٹویین جو بلایا بھی کیا تھا ان کو وہ ریسپونسیبل ہے وہ جہاں سے مرضی بہانے کرتے جائیں ایسے معاملات تو نہیں ہیں مرسر امریکہ چلے گئے ہیں اس وقت معاملات اور مذاکرات کے لیے سیکٹری خزانہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اب یہ بھی ایک توجیح ان کو مل جائے گی اچھا آپ گفتگو کر رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا لیکن ہم نے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں جو اس وقت ابول کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ گولڈن جوبلی کنونشن ہے آئین پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت قومی اسمبلی میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں لیکن اسی آئین پاکستان کی جس طرح خلاف ورزیاں کی جاری ہیں اسی پارلیمان میں بیٹھ کے وہ آج بڑا دکھ اور کرب کی بات ہے کہ پچاس سال بعد مزید مضبوط پارلیمان مزید مضبوط آئین پر عمل ہونے کی بجائے وہ بلکل روش جو ہے وہ الیکشن نہ کروانے کی جو ظلفقار علی بھٹو کے بعد جنرل زیاؤلہ کے دور میں نظر آئی ہے ویسا ہی ایک معاملہ ہو رہا ہے لیکن عزیز صاحب ایک چیز توہینی عدالت کی آپ بات کر رہے ہیں سر اب توہینی عدالت کا معاملہ کس کے خلاف ہوتا ہے وہ تو معاملہ کبھی کابینہ سے منظور کرواتے ہیں کبھی پارلیمان میں لے کر آتے ہیں وزیراعظم کو بچایا جا رہا ہے کہ ان پر نہ ہو پر پوری پارلیمان کو کرنا ہے جو جو بورٹ دے رہا ہے اس معاملے میں دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے سیکٹری خزانہ کا یہ کام نہیں تھا سیکٹری خزانہ کا کوئی کنسر نہیں ہے پارلیمان کے ساتھ جیسا اس نے سپریم کورڈ کا فیصلہ ماننا ہے کیونکہ آثورٹی وہی ہے پیسے اس نے ریلیز کر رہے ہیں پیسے بیوروکریسی دیکھتی ہے اس کا وزیروں شدیروں مزیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے اب چونکہ یو آس فورٹ جان کے زبردستی اس میں وزیر خزانہ بھی آ رہا ہے ساتھ دار بھی آ رہا ہے اور اپنا وزیری آزم شباز شریف بھی آ رہا ہے تو توہین حضرت میں جیسے یوروزہ گلانی کو سزا حامنے دلوائی تھی پی ایلڈی دوہزار بائی آبارہ سبریم کورٹ سات سو چوہتر میں تو یہ بھی تیاری رکھے الیکشن آگے پیچھے نہیں ہو سکتے الیکشن آئینی تقاضہ ہے آپ اس میں روزان روز مرا کے آپ جو کام ہے یعنی آپ نے سور نو نوے عرب کے قریب آٹھا میں آ لائنوں میں لگا کے دھونس دیا کتنے لوگ مار دی ہے لیکن یہ جو الیکشن کرانا ہے الیکشن صرف ایک دن کے لیے ہونا ہے اور پہ بہت بڑی رکم یہ پوائنٹ ڈو پرسنٹ رکم ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں نظر کے آ رہا ہے میں تو اب آنگے دوہل کہتا ہوں کہ یہ الیکشن لیڈ کرنا چاہتی سپریم کورٹ کو اس معاملے کو بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے سیاستی جماعتوں کو سب کو سڑکوں پہ نکلا جانے چاہیے موکلہ برادری بھی سڑکوں پہ آ جائے گی الیکشن وقت پہ ہو کر رہیں گے چودہ مہی کو اور اس میں صرف چاہ تین چار شکلیں ہیں جس پہ وہ کام کر رہے ہیں یا تو کچھ زلزلہ لانے کا ارادہ ہے یا کچھ حلاب لانے کا ارادہ ہے یا کچھ قتل و بنا جائے کہ الیکشن کٹھے کرائیں تو یہ یہ بھی چلنے والا نہیں ہے کیونکہ پجاب اسیملی اس وقت منتخب نمائندوں کے بغیر چل رہی ہے کیپی کے منتخب نمائندوں کے بغیر چل رہی ہے آئین پاکستان نے پاکستان نے پاکستان کے لیے یہ منتخب نمائندوں کے بغیر جو نوے روز کا معاملہ میں اس پر بھی آپ سے ایک سوال کروں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاون کو کلک کیجئے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے